چھترپرزلے کی بمیٹھا پولس نے دوارکہ پٹیل کے اندھے ہتیا کانڈ کا خلاصہ کر ہتیا کے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے بردواہ میں بگت دنوں دوارکہ پٹیل کی اگیات ویکتیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی دوارکہ پٹیل کا شعو سیاملال پال کے درواجے کے سامنے پڑا ملا تھا باریلال پٹیل کی رپورٹ پر بمیٹھا پولس نے اگیات آروپیوں کے خلاف دھارہ 302 کا مقدمہ قائم کیا تھا یہ گھٹنا دس افتوبر کی رات گھٹیت ہوئی تھی اس معاملے میں پولس نے پرسرام اور فپرسو پتاب پرملال پٹیل نواسی بردواہ ارجن پتاب رجلال پٹیل نواسی بردواہ کو 315 بور کے کٹے کے ساتھ گرفتار کیا ہے بتایا گیا ہے کہ پرانی رنجش کے چلتے ایک بدلے کو لے کر یہ ہتیا کی گئی تھی یہ دس تاریخ کی گھٹنا ہے دس تاریخ کی گھٹنا ہے گیارہ تاریخ کو صبح سوچنا بھی دیتی مورننگ میں پرسکو لگ لگ قریباً سات بجے کے آس پاس باریلال پٹیل کے دوارہ کی ہم کی پتر کی کسی نے ہتیا کر دی ہے اور وہ بردواہ گاؤں میں ہی ہتیا ہوئی ہے اس لحظ میں ہمارے تانا پرواری مطلعہ ان کے ان کی تیم میں تقاعدا ہوں کو پہنچتا ہے سوٹ نے صرف اسیج کر دیا گیا اور اسیج کرنے کو پراند فس کرد کی دن اوگ سوٹ کو پڑھایا گیا اور اس کررکشن کو پراند جیسے کی فندیٹ گیا ہے ایک مردک جو جس کی مرتب ہوئی ہے وہ بولی ماھا کرا کی جئی گئی اس لحظ میں ہم نے آتے کے لیلالہ سے بجرہ کی جس میں دو گولی ایک سر پہ اور ایک چسٹ پہ لگنا آیا گیا ہے جس کے سمجھ میں آنا پروہری ایمن تنایک کو پوری صدقشک موت ہے اور آدھے پوری صدقشک موت کے دوارہ نردیش پراکت ہوئے کہ اتھال سٹھٹنا کی سمجھ جان پھر کتنے بھی آروپی ہیں ان کی پوشتاز کی جائے اس سمجھ میں انہوں نے جان کر اکتر کی اور پھر بھارہ داری کے درمانی آلات کو کلاہم کبرا کے آس پاس ایسے سمجھ نہ ملی کہ جو آروپی ہیں جن کو ہم سندھی ہی مان رہتے جن کا کسی لیار انیلیس کے ثلو اور کاؤں پر سے لوگوں سے پوشتاز کے دوارہ ایسی جان پھلا ہی نکلی کہ یہ ویکتی جو ہیں سندھی ہی ہو سکتے ہیں جن کو ہی منتنایک کے دوارہ نکلی ان کے دوارہ کلی میں آلات کے ٹیوڑے پہ جے کاؤں سے گرفتار کر لیا گیا جو کی ارجن پھر سلام کے جن کو کتھا ہلا کر کے پوشتاز کی گئی تو پوشتاز میں انہوں نے پھولانی بھولائی دوبرس دوہزار سترہ میں ان کے دونوں بھائیوں کی لہٹی ڈنڈے سے سودے سمیں پیٹ کر کرتیا کرنا ان کے دوارہ کیا گیا تھا جس کے تیز نیاہ کر کے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے دوارہ یہ پام کیا گیا ہے انہوں نے گھرٹنا کو سکھا رہا ہے اور ممورانڈم میں جلا کر کہ انہوں نے جس کٹے سے خیر کیا تھا وہ کٹا اور ایک جندہ کارتوس اور وہ کھالی کوکے ان کے ممورانڈم کی آہار پہ ان کو جت کیا گیا ہے اور جن کو پھانے لائے گیا کھالی کو لیا رہا پیس کیا گیا